حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدون صلی اللہ رسول القریم اما بعد بھائیوں کنٹیوٹی میں آج ہم چند آئیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے چند لوگوں کا جو اللہ کی باتیں لوگوں تک یا اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں اور برائی سے روکیں آئیے دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واضح آیات آ جانے کے بعد فرقوں میں مت بٹو آپ دیکھیں کتنے فرقیں ہیں یہاں پہ آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی ایک سو چار نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُنْ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ آیَاتُنْجَدْ اُوْنَا اِلْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكِرِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ نیکی کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ تو فلا پانے والے ہیں تو اگر ہم نے اور آپ نے فلا پانا ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے نقشہ احمد اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور ان لوگوں میں مت ہو جانا جنہوں نے فرق کیا وَقْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤُمُ الْبَيِّنَاتِ جو متفرق ہوئے اور انہوں نے اپنے پاس واضح آیات آ جانے کے بعد بھی اقتلاف کیا لوگ واضح آیات دیکھنے کے بعد بھی اقتلاف کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں سنا ایسے ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَقْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤُمُ الْبَيِّنَاتِ اور انہوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے فرقے ہوئے اور انہوں نے اپنے پاس واضح آیات آ جانے کے بعد بھی اقتلاف کیا وَأُلَاِكَ لَهُمْ عَذَابُ النْعَظِيمِ ایسوں کے لئے دردناک عذاب ہے یہ عذابِ عظیم ہے تو بہنے بھائیوں اگر ہم اللہ کی واضح آیات کے بعد بھی اقتلاف کریں گے اپنی منطق لگائیں گے تو ہمارے اوپر کیا آئے گا عذابِ عظیم آئے گا نیچ حیط مطلب کہتے ہیں يَوْمَ تَبَيِّضُ وَجُوْهُمْ وَتَسْوَدُ وَجُوْهُمْ اور جزن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے فَأَمَّا لَزِنَتْسْوَدَّتْ وَجُوْهُمْ اور پس جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَزُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ کہ تم ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے تھے پس اب انکار کے سبب جو تم نے کیا عذاب کا مزا چکو ہم لوگ کتنا زیادہ ایمان لانے کے بعد منکر ہو رہے ہیں مثال کے طور پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو ہم بول رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے جیبت مت کرو ہم کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کہ ہم کرنے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اسی سے ہر کوئی ایک دوسرے کا مزاق اڑا رہا چاہے وہ دین ہو چاہے وہ سیاست ہو اللہ کہہ اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَزُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے تھے پس اب اس انکار کے سبب جو تم نے کیا عذاب کا مزا چکو تصور تو کریں ہم کتنا مشکل کام کتنا دردناک کام ہوگا نیکس آیت میں اللہ کہتے ہیں وَعَمَنْ لَزِنَا بِيَزَّتْ وَجُوْهُمْ فَفِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ اُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے یا نورانی ہوں گے وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اور یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تم پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں وَمَلْلَّهُ يُرِيدُوا ظُلْبًا لِلْآَالَمِينَ اور اللہ تو جہانب پر ظلم کرنا نہیں چاہتا نیکس آیت میں لگتے ہیں وَلِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْزِعُ الْأُمُورِ اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور تمام امور اللہ ہی کے جانب لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچائیں لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اسی طریقے سے ہم اللہ کی باتوں میں چلنے کو سمجھنے سٹارٹ کریں گے اور جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم خسارے میں سے نکل جائیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دا فرمائے وَآخِرُ وَدَعُوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ